یہ تو کاٹو بری وادی کا سفر لگتا ہے اسلام علیکم ناظرین پھر سے آپ سبی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی کی ریزنگ میں تو پھر میں آپ سبی کے لیے لے کر آ گیا ہوں قرآن مقدس کی سپارے نمبر تیس کی سپارے نام امہ پارے کی سرح ناس لے کر آ گیا ہوں تو اس سے پچھلے ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ آیت کسے کہا جاتا ہے اور رکو کسے کہا جاتا ہے تو چلیے آج میں آپ سبی سے زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے میں اس ویڈیو کو شروع کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ میرے پہلے ویڈیو کو نہیں دیکھ پائے ہیں اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اسی ویڈیو کے ڈسکریپسن میں ان کا لنک دے دوں گا انہی سے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آیت کسے کہا جاتا ہے اور رکو کسے کہا جاتا ہے تو چلیے ناظرین آپ سبی سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ریزننگ کو ضرور سے ضرور سبسکرائب اور لائک کریں اور شیئر بھی کریں اگر اچھا لگے تو چلیے میں شروع کرتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر یہاں لکھا ہوا ہے سورة ناس مدنیہ سورہ ناس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مدنیہ کا مطلب یہ ہوا مدینہ مطلب کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تب یہ سورہ سورہ ناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی اتارا گیا تو چلیے میں آپ شروع کر دیتا ہوں تو یہاں نیچے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایک چیز کی اور دھیان دینا ہے کہ قرآن مقدس شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پر لینا چاہیے کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہوتے ہیں میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم رحم والا ہے تو چلیے میں شروع کرتا ہوں قل اعوذ برب الناس کو کس طرح پڑھا جائے گا اور کس طرح پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنس اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنس اور اگر یہ خنس کو اگر آیت ملا کر پڑھنا چاہیے جس طرح ان سب آیتوں کو میں پڑھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اگر دم نہیں توڑتے ہیں اور میں ملا کر پڑھنا چاہوں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا من شر الوسواس الخنس الناس الناس ملک الناس ملک الناس جو ہے تو جس طرح میں یہ کہا رہا تھا من شر الوسواس الخنس اور اگر دم توڑ دیئے تو خنس دم ٹوٹ گیا اب یہ پڑھا جائے گا الازی علیف پر مطلب علیف کے اوپر زبر لگا کر لام میں ملا دیں گے الازی یو اس ویسو فی صدور الناس اگر دم نہیں توڑیں گے ایک ہی سانس میں پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا مل شر الوسواس الخنس الَّذی یو اس ویسو فی صدور الناس مین الجن نتی والناس ایک بار پھر میں پڑھ کے پتہ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب ملک ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخن الناس الَّذی یو اس ویسو فی صدور الناس مین الجن نتی والناس پران شریف پڑھتے سے میں یہ بھی دیان دینا چاہیے ہمیں کہ کہوں پہ اخفا ہوگا کہوں پہ گناہ ہوگا کہوں پہ اظہار ہوگا کہوں پہ مد ہوگا کہوں پہ کھیچا جائے گا تو دیکھیں قل اعوذ اعو 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 کے اوپر یہاں پہ ہوگا وامد ناس بن ناس یہاں پہ ہوگا جس طرح پڑھتے ہیں قل اعوذ یہاں پہ کیا ہوگا گناہ ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا گناہ ہوگا نون کے اوپر کیا ہوگا تشدید ہے تشدید کے اوپر زبر ہے اس کے بعد کیا لگا ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا گناہ ہوگا پھر یہاں مین شر مین کے اوپر کیا ہے نون ہے مین کے بغل میں کیا ہے نون ناک میں آواز چھپانا کس طرح مین نہیں پردنا مین شرل نہیں پرنا مین شرل کس طرح مین شرل وسوس الخنس اس کے بعد یہاں پہ ہے الَّذِي الَّذِي بھی کیا ہے یامدہ الَّذِي يُوَسْوِسُ یامدہ کو ایک علف کو برابر کھچنا یامدہ کو ایک علف کو برابر کھچنا جیسے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس ناس کے اوپر پھر کیا ہے گنا گناہ کے ایک علف کو برابر کھچنا ناس مین الجنتی نون کے پر کیا ہے تشدید ہے یہاں پہ کیا ہوگا گناہ ہوگا جس طرح جم ننزر جن ننزبرنا جنتی وَنَّاس چلیے ناظرین آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو اسلامی کی ریجننگ چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب اور شیئر ضرور سے ضرور کریں اور اچھا لگے ویڈیو تو لائک بھی ضرور کر دیں خدا حافظ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی